اسنت میں ہوا پہ آ گیا رمضان ہے کھل اٹھے بر جائے کھل اٹھے بر جائے تعداد اوہ کی مان ہے آ گیا رمضان ہے جگہ نیچی کے تبدیوں کے ساتھ حسبحال اچھی اچھی نیت کرتے جائیے کھانے کے بعد کا بزو کروں گا عبادت اور قوت حسن کا دکھ لکھاؤں گا خواہش سے کم کھاؤں گا نیسر گا تو حسن صلاب کے لئے مٹی کے برطب میں کھاؤں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھوں گا آخر مصروں میں اخلاص اور درود و استقبار کے ترقیب کروں گا بسم اللہ وعالا برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ محلاء لکھا شغابک یا نور اللہ یا نبی اللہ آگام اگر عمضان ہے آگام اگر عمضان ہے میں ہوا ست میں ہوا کے آگیا رمضان ہے اُٹھے پر جائے تاداروں ایمان ہے آگیا رمضان ہے سپے دنیا سے تو بچا یارد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَان مَنْ حَابَ انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نرکا رے سے کام لِلہِ الحمد میں دنیا سے مسلمانی گیا ساتھی ہی مرشی رحمت کا قلم دا ساتھی ہی مرشی رحمت کا قلم دا سوال لباب کا سلسلہ شروع اس سے قبل آئیے اچھی چینیتیں بڑھا لیتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کبانے کے لئے اچھی چینیتیں کرتا ہوں اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر اور آج کے مدنی مذاکرے فرم اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے طفل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء مرسلین خلفہ راشدین امہت المومنین تمام صحابہ تابعین و طبعہ تابعین اہمہ اربعہ اور ان کے جملہ مقلدین اہمہ السلاسلہ اربعہ اور ان کے تمام مریدین بالخصوص سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے جملہ مشایخین اور سلسلے میں داخل مریدین تمام شہیدان کربلا اسیران کربلا تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً مدنی کافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین تمام مبلغات و مبلغین بالخصوص مفتیت دعوت اسلامی علامہ مولانا محمد فاروق حجی مشتاق بلبلے روزہ رسول تمام امت مسلمہ صلو علیہ حبید صلو علیہ محمد السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ 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 و برکاتہ و رحمت اللہ و برکاتہ کہنے کی عادت بنائیے دس نیکیاں اور کمائیے صلو علیہ حبیب صلو علیہ حبید صلو علیہ حبید محمد رفیم بات کر رہا ہوں لہور سے تو میں صرف بابا جان سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں تو شکان جو ہےنا اگر بننے کے اوپر گالب ہو تو کوئی ایسا سبب کوئی ایسا انفاظ بتا دے جو ہےنا جس سے دل جو مفرور ہو جائے اور شیطان جو آنا دور ہو جائے خیلوانے صبح دس بار ہو سکے تو احمد اللہ نے شیطان جید پڑھ لیا کریں اللہ کرے گا تو شیطان سے وہ چھٹکارے کی صورت بنے گی مطلب شیطان کو یہ کہاں جان چھوڑتا ہے شیطان جو یہ شیطان جو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے شیطان کی دشنری میں سا لگتا ہے یہ مایوس ہی نہیں ہے حالانکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے اس کو پتہ تھا انبیاء معصوم ہے پھر بھی اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی پیچھا دیا کوششے کرتا ہے اگرچہ ناکام رہا یہ مطلب پیچھے ہے تو یہ کرنا نہیں جانتا ہے اے شیطان کی مثال آپ کو سمجھانے ہی لگی یہ بدبخت معیص ہوتا ہی نہیں ہے تو چھوڑتا ہی نہیں پیچھا ہے لگا آپ جان بھی جاؤنا یعنی یہاں تک کہ آپ قابلے کے اندر چلے جاؤنا کہ وہاں بھی آپ کو پیچھا نہیں چھوڑے گا ہوئے ہوئے یہ مرنے کے مرنے کے مرنے کے مرنے کے نزا کی صورت میں بھی یہ مطلب وہ پیچھا چھوڑتا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ غیر مسلموں کے روپ بنا کر یہ آئے گا کہ آپ کی جیسے کسی کا باپ فوتے گیا تو وہ ایک غیر مسلم یعنی اس کا باپ آئے گا اس کو نزا کے باپ جب روپ قبض ہو رہی ہے تو بولے گا کہ دیکھ میں تو مسلمان تھا اور مر گیا اور پھنس گیا مجھے تو مطلب دینے کے مرنے کے مرنے کے مرنے کے مرنے جلا کیونکہ فلا مذہب جو ہے نا مثلا یہودی مذہب بہت درست ہے اور میں پھنس گیا دیکھ اب میں تو ہو گیا کام سے میں تو عذاب میں ہوں اب تو اگر جنت میں آنا چاہتا ہے تو بیٹا یہودی ہو جا یہ ایسا خطرناک معاملہ آئی ہے جو مطلب اس سے دوستی رکھتے ہیں اس سے دوستی رکھتے ہیں اور ملک اللہ ترمائے اللہ رسول کی اطاعت سے مسجدوں کا رخمی کرتے ہیں میرے میکنڈے ساں بھائیو کیا ہوگا وہ ایمان کی پروائی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھیں شیطان مسلس لپے افسور کی تھی سورت اب سب گناہ پر سرکارہ نہیں ہوتا یہ ایسا خطرناک معاملہ آئی ہے بہتے ہیں تو نیوانی ہے یہ ایسا خطرناک معاملہ آئی ہے موسیقا ایسا خطرناک معاملہ آئی ہے اے دے کیوں بہتر اپنی دے دارا نہیں ہوا اے دے کیوں بہتر اپنی دے دارا نہیں ہوا دل ہاں گناہوں سے بے زارا نہیں ہوا آگر رمضان ہے آگر رمضان ہے سہری کے سنت ادا کروں گا سہری کے ذریعے روزے پر قوت حاصل کروں گا کھانے کے بعد کا وزو کروں گا عبادت پر قوت حاصل کریں گے لے کھاؤں گا پھنوں گا بسم اللہ وَعَلَى بَرَكَتِ اللَّهِ السلام وَالسلام وَعَلِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَى آدھِكَ رَبِكَ يَا نُبِيَ اللَّهِ آگیا رمضان ہے آگا رمضان ہے میں ہوا ست میں ہوا کے آگیا رمضان ہے ان تو نویں سے نوالہ اٹھانے اور مدد حاصل کرنے کے لئے صدیات کے چھوٹی کے برابر علی حولی کو بھوڑھ کر ربول بین کر دیں گا پھل اٹھے مر جائے تاراں ایمان ہے آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے سہری قیامت مرحبا سہری قیامت مرحبا آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھل اتا زندگی میں پھل اتا ہم کو کیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے موسیقی آتے ہیں ہی شاہرین نمی پر ویدی تیاری تیاری نمی پر ویدی یا تو نمی پر تیاری تیاری مدای لیکن جا ال الله نمی پر still مدھنی مذاکرے پر کا سلسلہ ہے قبل اس کے کہ باقاعدہ سوار و جواب کا سلسلہ ہو مزید ثواب بڑھانے کے لئے آئیے اچھی چینیتیں کر لیتے ہیں اللہ عجب و جل کی رضا پانے کے لئے ثواب کمانے کے لئے اچھی چینیتیں کرتا ہوں حسبحال نیتیں کرتے جائیے اول تاخر پورا مدن مذاکرہ سنوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد جوید خالر چشتی اتاری نظفرہ آباد کشمیر سے عرض کر رہا ہوں میرا باپا جان سے سوال ہے کہ بعد نمازی نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے تخنوں سے کپڑا اوپر کرنے کے لئے اپنی پترون یا شوار کو فوڑ کرتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے اور مدنی چینل ہمیں بہت اچھا لگتا ہے مدنی چینل ہم رہا دن دیکھتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالی مدنی چینل کو جاری رکھے اور اللہ تعالی میرے علی سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرمائے فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے تعلق سے حصلہ حفظہ بہت بہت شکریہ جزاکاللہ دیکھتے رہے ہیں دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیتے رہی ہے کہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا بھی نیکی کی دعوت دینا ہے اور کار سواب حدیث پاک میں کفے فاوب جنہیں لباس کو پلاؤٹنے سے فولڈ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے تو اس لیے وہ پینٹ کے جو پائنچے مورتے ہیں یا اوپر سے اڑستے ہیں اس کو علماء جو عصا کرتا ہے نماز کے لیے تو وہ نماز کو مکر تحریم ہی بولتے ہیں علماء اکرام اگر آپ کسی دنیاوی معزز یعنی مثال کے دور پر آپ کو وزیر آدم نے یاد فرمایا یا صدر میں آپ کو یاد فرمایا آپ پہنچیں کیا کیا ٹکٹ آپ کریں گے یا پائنچے ایک انچہ پائنچہ جڑا اگر نیچہ پائنچہ جڑا آپ پائنچے جڑا کے آپ جائیں گے تو وزیر صاحب بولیں کیا ریس لگا گیا ہے کہ اللہ ہمیں گے لیا ہے پائنچے جڑا کر پائنچے جڑا کر کوئی بھی نہیں جائے گا اندرسٹوڈ ہے بلکہ شادیوں کی دعوت میں یا ویسے ہی کہ یا مہمان بنے گے اب پائنچے جڑا کر کبھی نہیں جائیں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں پائنچے جڑا کر جاتے ہوگے بھاگنا پڑتا ہے وہاں تو اس لئے وہ پائنچے جڑانا ہے انہیں ایسے ہی دیکھنے میں یہ اچھا نہیں لگتا معیوب ہے اور نماز میں تو ہے نا نماز کے لئے زینت لو یہ ایسی انہیں کے علماء فروات ہیں کہ کم از کم ایسا لباس اور ایسا انداز ہو کہ جو محضرین کے سامنے جس لباس اور جس انداز میں جاتا ہے ایسا لباس میں جائے یا اللہ میری جو لی بردے یا اللہ میری جو لی بردے جللہ دل میں آقا کا پڑو تھی جللہ دل میں آقا کا پڑو تھی بن جایا سہر رضا میری جو جو ہی بھر دے